اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں شاہستہ شہزاد اور میں ہوں آمنہ کرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات ہوگی آخاز میں خبر ہے سندھ کا بلدیاتی نظام تبدیل کرو اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرے صوبے کی اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر آگئیں کراچی میں تحریک انصاف جی ڈی اے اور ایم کی ایم نے احتجاج کیا میٹرپول پر علامتی دھرنا بھی دیا گیا جو دو گھنٹے جاری رہا اس احتجاج کی وجہ سے ٹرافک بلوک رہا کارکنوں نے سندھ حکومت کے خلاف نارے لگائے سندھ کے بلدیاتی بل کے خلاف متحدہ اپوزیشن کا احتجاج کراچی میں میٹرپول پر علامتی دھرنا دے دیا پی ٹی آئی ایم کی ایم اور جی ڈی اے کی قیادت نکلی فوارہ چوک پر مشترکہ احتجاج کیا علیم عادل شیخ، خورم شیر زمان، نصرت سہر عباسی، خواجہ اظہار آمیر خان سمیت دیگر نے شرکت کی علامتی دھرنے میں قیادت نے پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کی کہا پیپلز پارٹی کا اس شہر میں کچھ نہیں ایک ہفتے میں یہ گالا قانون واپس نہیں لیا سندھ کی ہر شہرہ کو بند کریں گے یہ پیپلز پارٹی تو اب ایک وہ بلکل مافیا لگتی ہے جس کا گوڈ فادر ہے حاصل زرداری پچے کو تیار کر رہا ہے کہ وہ آگے جا کے گوڈ فادر بن جائے اور اپنے اکاؤنٹنٹ کو اسے سی ایم بنا دیا جس کو جربوری راستہ بنا رہے ہیں جس کو جربوری راستہ بنا رہے ہیں جس کو جربوری راستے کی دنگیں اور جربوری راستے کی احتیاط بنا رہے ہیں علامتی دھرنہ دو گھنٹے تک جاری رہا جس کے بعد اس ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی یہ احتجاج چھوٹا سا ٹویلر ہے زرداری مافیا ہوش کے ناکھوں نے اس سے پہلے کہ احتجاج ایبانوں تک وہاں جائے اوپوزیشن کے احتجاج میں علی زیدی پیپلز پارٹی پر برستے رہے کہا چودہ سال سے سنفر ظالم قابض ہیں بجٹ کا پیسہ دوبائی چلا جاتا ہے سکول وڈیروں کی وڈیروں کی آتاکیں بن گئی جوائنٹ اوپوزیشن کے ساتھ ملکہ سندھ بند کر دیں گے حکومت کا تختہ پلڑ دیں گے خالد مقبول صدیقی نے کہا چالی اکثریت پر قانون بنایا گیا سندھ حکومت کو تبدیلی کے لیے ایک ہفتے کالٹی میٹم دے رہے ہیں انہوں نے تین تلوار اور بلاول ہاؤس پر دھرنے کا اعلان کر دیا یہ بھی کہا کہ احتجاج کا دائرہ کار پورے سندھ میں پھیلائیں گے پچھلے چودہ سال سے ایک ظالم ہم مسئلومہ پر حکومت کر رہے ہیں میں آج سے بزرداری کی مافیا وہ تو مافیا ہے نا اس کی اکاؤنٹ کا نام ہے مران علی شاہ اس کو سی ایم بنایا ہے وہ ساری جوری کے پیسے گھنے یہ تو صرف ایک سکھوٹا سا ٹریلر ہے بڑا بڑا ٹریلر بھی نہیں ہے جو تم میں ترے پڑیروں کی وطاقے بنائیں گے تم میں سسنوں میں ایک کانا کانون میں ہے کہ جو رئی سعی ہے وہ بھی کھا جائیں ہم آرٹیکل ون فورٹی ہے کہ جو خلاف ورجی تم کر رہے ہو تم کیا سمجھتے ہوگے کراچی ہم پورا سن بند کر دیں گے ہم سب ملکے انشاءاللہ اس کا تختہ پلند کر رہے گے انشاءاللہ کہ جو مویر پر بنا رہے ہیں کہ جس کے پاس راہ ورد سے راہ ورد سے راہ رہے ہیں وہ کھایی پیار جوانا جائیں گے آج سکھوں کو حضران ہوتی سے ہی آئیں ہم اس سے بھی نماز دیں گے جی ڈی اے رہنمان حسرت سہر عباسی نے کہا کہ پیپلز پارٹی سند اسیمبلی کو اپنی آتاک سمجھتی ہے اسیمبلی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلایا جا رہا ہے صرف شہر قائد نہیں پورے کراچی تا کشمور پورے سندھ کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں حسنین مرزا نے کہا کہ سندھ کے عوام کا شعور جاک چکا ہے آج ایوانوں کی دیواریں لرز اٹھی ہیں کالے قانون کو رت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اسیمبلی کو اپنی آتاک سمجھ کر ڈکٹیٹر کی طرح اسیمبلی کو چلا کر اس طرح کے کالے قانون جو قانون کراچی سے لے کر کشمور پورے سندھ کے لیے دشمن قانون ہیں سندھ کی عوام کا شعور جو چاک اٹھا ہے آج یہ ایوانوں اقتدار اور بات کریں گے جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے سول میں روز میں آج یہ دھرنہ داخل ہو گیا ہے اور ہم اس کے حوالے سے مزید صورتحال جانیں گے بولنیو اس کے نمائندہ محمد سلیم سے جی سلیم بتائے گا کیا صورتحال ہے تمام مظاہرین یہاں پر موجود ہیں کیا کہنا ان کا سندھ بلدیادی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنہ آج وہ ستنوے روز بھی جاری ہے کارکنان بڑے پرجوش ہیں بہت بڑی تعداد میں کارکنان اس وقت بھی دھرنے میں موجود ہیں شدید نعر بازی کی اتوار کے روز شہرہ فیصل پر بھی رینی نکالی جائے گی اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں سندھ حکومت سے جماعت اسلامی کے اور اس کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے یہ ہم جانیں گے جماعت اسلامی کے کنوینی کے کنوینیر مسلم پرویس صاحب سے جو مذاکرات کمیٹی ہے اس کے کنوینیر ہیں دیکھئے ہمارے تو مطالبات وہی ہیں جو ہم بتاتے رہے ہیں یہاں پبلیکلی ہم بتا رہے ہیں اور آج سے نہیں یہ مطالبات تو بہت پرانے ہیں حق دینا لوور گورنمنٹ کی سطح پر نچری سطح پر اس کو مانگنا لوگوں کو شعور دینا یہ جماعت اسلامی اس سے بھی بہت پہلے سے کر رہی ہے اس سے جب ہم نے یہ بتایا کہ یہ بل جو ہے یہ غلط آگیا ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے تو شاید وہ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ پائے سچی بات تو یہ ہے کہ اگر سندھ میں ایک دفعہ جو ہے اختیارات مل جاتے ہیں نچری سطح پر تو یہ ایک مثال ہوگی کہ پانی کے لیے لائنے لگانی پڑتی ہیں ٹینکر مانگانے پڑتے ہیں یہ چیزیں نہ ہو تو یہ میرے خالق سہولتیں جو ہے پوری دنیا میں دی جاتی ہیں یہاں بھی دی جائیں یہی بات ہم نے ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے اس پر غور کرنے کی بات کی ان کا کہنا ہے کہ سوک سہولیات جو ہیں وہ پوری دنیا میں نچری سطح پر منتقل کی جاتے ہیں اختیارات دی جاتے ہیں نتری سطح پر سندھ حکومت بھی انہیں جو بھی جو ہے یہ بلدیاتی قانون لیا ہے اس میں ترامیم کر کے اختیارات جو ہیں وہ نچری سطح پر منتقل کرے جو کراچی کا میر آئے وہ باختیار میں آ رہو نئے بلدیاتی ترمیمی قانون کے ذریعے پیپلز پارٹی پاکستان کی معاشی شہرک کسان سے روپنا چاہتی ہے پی ایس پی چیرمن مصطفی کامال نے پیپلز پارٹی کو آرے ہاتھ رہ لیا ورکرز اجلاس سے خطاب میں کہا پیپلز پارٹی کراچی کو معاشی اور معاشرتی طور پر مفتوچ کرنا چاہتی ہے کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ تیس جنوری کو ایک دن ہمارے ساتھ چلو حقوق دلوا کر اٹھیں گے پیپلز پارٹی نے ایک ہزار دو سو بیالی سرب خرچ کر دیے لیکن پھر بھی سندھ انسانوں کے رہنے کے لائق نہیں مزید انہوں نے کیا کہا انہی کی زبانی سنتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک بھر میں ستائیس فروری کو حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا جو ایوین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زردانی بولے عوام گھروں سے نکل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف فیصلہ سنائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مجمع اکٹھا کر کے حکومت کو گرانا مقصد نہیں لیکن اب حکومت کو گھر بھیجنا ضروری ہو گیا ہے ملک بھر کے عوام ستائیس فروری کو نکلیں گے اور عمران خان کی حکومت کے خلاف فیصلہ سنائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پاسے کر دیا پیپلز پارٹی گلگر بلدستان ایکسیکٹیوز کا اجلاس ہوا جس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ عوام کو ایسی حکومت نہیں چاہیے جو ان کے گھروں کے چوہلے تک بجھا دے عوام کمر کسلیں مہنگائی اور بے روزکاری کے ذمہ دار سرکار کے خلاف اب کھلی مضاہمت ہوگی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی خوب کرچے سہون میں تقریب سے خطاب کے دوران کہا مجمع اکٹھا کر کے حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں لیکن اب حکومت کو بھیجنا ضروری ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نے یہ اعلان کیا کہ مہنگائی بے روزکاری اور عوامی پریشانی پر خاموش نہیں رہیں گے ہر صورت اس حکومت سے جان چھڑائیں گے آپوزیشن لیڈر شہباز صریف کہتے ہیں عمران خان اور ان کی حکومت نے عوام پر بڑا ظلم کیا لوگ کہتے ہیں رات میں عمران خان خوابوں میں آتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں منی بجٹ کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے ملک سب سے زیادہ مہنگائی میں ہے شہباز صریف صریف لاہور میں بلال یاسین کی آیادت کے بعد میڈیا سے باتشیت کر رہے تھے منی بجٹ کے حوالے سے عوام پہلی مہنگائی سکتے ہیں میں اس کے بارے میں اسمبلی میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں یہ اتنا بڑا ظلم کیا ہے عوام کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے اور عمران نیازی نے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یعنی پاکستان کی تاریخ میں سب زیادہ مہنگائی اس وقت ہے غربت بے روزگاری یعنی ہر طرف اس نے دیرے جمع رکھیں یہ اس عمران خان نیازی اور اس کی حکومت کی بدترین غفلت انکومپیٹنس اور کرپشن کرنیتی ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ میں رات کو عمران نیازی کو دراؤنے خواب کی طرح آتا ہے